میں نے سوچا کہ کیوں نہ اسلام آباد میں بھی آپ کو ایسی کلرفل پرسکون جگہ دکھاؤں آپ کہیں کہ مزہ آگیا ہے کیا جگہ ہے کیسے حسین مناظر ہے بہت کچھ ہے لیکن فی الحال میں کرنے لگا ہوں آئے مور اب کہاں جاؤگے اب تو ادھر آگیا ہوں اندر بھی جا سکتا ہوں واہ 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 امین افیض کسی سے نہیں ڈھرتے اور پرندے امین افیض سے کرتے ہیں پیار یہ کیا بات ہے آپ بھی اپنے بچوں کے ساتھ آئیں اور مور کا یہ پیار آپ خود دیکھیں کیا بات ہے یہ کہتے ہیں آئی آئی مورنی بھی چال والی ہے اے کیا قدرت کے حسین نظارے ہیں پھول کھلے ہوئے ہیں پتوں میں ہریالی ہے اور دائیں بائیں چرند پرندوں کی ایسی خوبصورت آوازیں آپ کے کانوں کو چھوکے بتا رہی ہیں کہ کیا محول ہے آپ کا انڈا اتنا بھرا کیوں ہوتا ہے اچھا آپ بھرے ہو اس لیے ہاں اشتر مورنی کہتا ہے میں بھرا ہوں میرا انڈا بھی بھرا ہوتا ہے جو سر سبز و شداب سے شروع ہوتا ہوا پھر جھولے جیلے اور آپ کو کیا کیا کچھ آج میں نے اسلام آباد کا دکھایا ہے گرمی کا موسم ہے ایسی زبردست گرمی امین افیض چلے آئے تھے کسی ضروری کام پر اسلام آباد میں نے سوچا میں ہمیشہ آپ کو اپنے پروگرام دیکھو پاکستان امین افیض میں آپ کو مختلف پاکستان کے خوبصورت مقامات کی سیر کراتا رہتا ہوں میں نے سوچا کہ کیوں نہ اسلام آباد میں بھی آپ کو ایسی کلرفل پر سکون جگہ دکھاؤں ہائے 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 آپ کہیں کہ مزہ آگیا ہے ایسا سکون ایسا اتمنان جی چاہا ہے کہ یہی رہ جائے آپ نے ابھی میرے پیچھے پانی دیکھا ہے وہ تو نمیدہ سا پانی تھا ہم آپ کو دکھائیں گے بڑے بڑے پانی بڑا بڑا ڈیم بڑی بڑی فکسورتی پیارا پیارا اسلام آباد اور سب سے پیارا پاکستان سکون تو بہت ہے لیکن اگر سکون کے اس لمحات میں آپ کے ساتھ ہو آپ کے بچے یا فیملی میمبران تو اس سکون اور اتمنان پر جو لطف آئے گا وہ اور زیادہ آپ اس میں انجوائے کریں گے آپ میرے پیچھے دیکھیں قدرت کے کیا حسین نظارے ہیں اس جگہ کی خوبصورتی کیا کہنے میں تو صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ میں ایک ایسی جگہ پہ موجود ہوں جو حد نظر تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہریالی ہی ہریالی ہے پانی ہی پانی ہے ہر طرف مطلب کیا جگہ ہے کیسے حسین مناظر ہے کچھ ہے لیکن فیلال میں کرنے لگا ہوں اور میں کرتا ہوں انجوائی اس پارک میں چلتے چلتے اب ہم آپ کو اپنے بعض دوستوں سے بھی ملواتے ہیں جو پارک میں کھلی فضاؤں میں کھلی ہواوں میں توزہ ہواوں میں گھوم پھر رہے ہیں اور یہ سارے امیر حفیظ کے دوست بھی ہیں یہ دیکھیں کیا کلر فور پرندے یہاں پر موجود ہے ان کی آوازیں دیکھیں اتنی میٹھی میٹھی آوازیں ہیں میں کہتا ہوں کہ بڑے بڑے شہروں میں تو یہ ہریالی یہ چرند پرندوں کی آوازیں تو جیسے ہم سے کھو گئی ہیں لیکن یہاں پر دیکھیں اوے یہ دیکھیں کتے کتے پیارے پرندے آجو آجو یہ دیکھیں چلے گئے ہیں لیکن گبرانہ نہیں ہے اب میں ان کے پاس جاؤں گا اور یہ دیکھیں سفید رنگ کا کتنا پیارا مور بھی ہے آجو 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 ادھر آجو ہوئے 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 یہ بھی اندر چلا گیا گبرانہ نہیں اب میں بھی اندر جاؤں گا اور ہم اندر آگے ہیں واہ جی واہ آئے مور آپ کہاں جاؤں گے اب تو ادھر آگیا ہوں اندر بھی جا سکتا ہوں واہ واہ امین افید کسی سے نہیں ڈڑھتے اور پرندے امین افید سے کرتے ہیں پیار مور واہ واہ میں نے کہا تھا پرندے میرے پاس ہے یہ دیکھو یہ پرندہ بھی میرے پاس آئے گا آئے ہائے ہائے واہ جی واہ یہ دیکھیں یہ ہے پیارے پیارے میرے پیس کے تو اروس اب میں آگے مور کے پاس جاتا ہوں مور دیکھیں کتنا حسین ہے جو عمر آئے ناچ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے آپ کے آنے کی خوشی بہت ہے واہ جی واہ اس کو کہتے ہیں مور کی پائل پانا آئے ہائے ہائے یہ کیا بات ہے آپ بھی اپنے بچوں کی ساتھ آئیں اور مور کا یہ پیار آپ خود دیکھیں کیا بات ہے یہ کہتے ہیں آئے ہائے مورنی کی چال والی ہے کیا بات آئے ہائے ہائے آئے ہائے اصل میں کہتے ہیں نا خوشن آتا ہے تو نزاکت آئی جاتی ہے میں نے پتایا تھا نا کہ میں آپ کو ایک ایسے پارک کی شہر کراؤں گا جہاں ہر طرف پرندے ہی پرندے ہوں گے اور وہ مجھے چھوکیں میرے ساتھ چھیلیں گے آپ بھی اپنے بچوں کے ساتھ آئیں اور اس پارک میں سکون کے ساتھ ساتھ سرند پرند کی خوبصورت ادائیں دیکھ کر بھی انجوائل کریں آپ سوچ رہے ہوں گے میں کہاں آیا ہوں یہ ہے لیک ویو پارک اسلام آباد ابھی بہت کچھ اور دکھانا ہے اب میں دیکھتا جا رہا ہوں میرے دائیں میرے بائیں میرے اوپر نیچے ہر جگہ پرندے ہی پرندے ہیں لوگ ایسے ہی ان پرندوں کو باندھ کر رہتے ہیں پنجروں میں باندھ کر رہتے ہیں یہاں پر دیکھیں یہ جو لیک ویو پارک اسلام آباد ہے اس میں سوارے چرند پرند اور یہ خدرت کا حسین توفہ جو ہے وہ ازاد فضاؤں میں خوبصورتی سے انجوائل کر رہے ہیں اور میں بھی انجوائل کر رہا ہوں مجھے اپنا بچپن یاد آگیا ہے واہ واہ کیا خوبصورت پرندے ہیں مجھے اس برڈ ایوری میں ایک بات سب سے پیاری لگ رہی ہے اور وہ آپ جاننا چاہیں گے وہ کیا میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر جتنے بھی چرند پرند ہیں ان سب کو نیچرل محول دیا گیا ہے پتگے پانی میں وہ کیا کہتی ہے جھوم رہی ہے اور جو پرندے ہیں وہ فضاء میں اس میں انجوائل کر رہے ہیں مور ناچ رہے ہیں اور توتے چی 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 پیاری پیاری آوازیں نکال کے آپ کو ویلکم کر رہے ہیں کیا قدرت کے حسین نظارے ہیں پھول کھلے ہوئے ہیں پتوں میں ہریانی ہیں اور دائیں بھائیں چرند پرندوں کی ایسی خوبصورت آوازیں آپ کے کانوں کو چھوکے بتا رہی ہیں کہ کیا محول ہے اسلام لیکن شتر مرد کیسے ہو کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ٹھاگ ہے کہتا ہے میں بالکل ٹھیک ٹھیک ہوں شتر مرد آج آپ نے کیا کھانا کھایا ہے کیا کھانا کھایا ہے اچھا وہی روٹین کا جو کھانا کھاتے ہو اچھا شتر مرد کیا بتاؤ آپ کا انڈا اتنوں بڑا کیوں ہوتا ہے اچھا آپ بڑے ہو اس لیے ہاں شتر مرد کہتا ہے میں بڑا ہوں میرا انڈا بھی بڑا ہوتا ہے اچھا شتر مرد کیا بتاؤ آپ کا گوشت جو ہے وہ چکن سے مٹن سے بیو سے مہنگ ہے اس کی کیا بڑے بتاؤ اوہ ادھر چکن اور مٹن نہیں ہیں آپ کا گوشت کیوں مہنگ ہے ہاں ہاں میں شتر مرد ہوں میں مختلف ہوں میری ادائیں مختلف ہیں میرا قطو مختلف ہے میری خوبصورتی مختلف ہے اس لیے میں سب سے مہنگا ہوں اچھا یہ بتاؤ آپ کی شادی ہوئی ہے اے کیا آپ کمارے ہو ضرورت رشتہ کہتے ہیں میرا اشتہار ضرورت رشتہ میں دو اور باہر میں دینا پڑتا ہے کہ ٹی وی میں اشتہار دوں اے 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 کہتا ہے چاہاں بھی آپ کی خوشی ہے وہاں اشتہار دے دیں بس دولان ملنی چاہیے موسیقا 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 پارک میں آپ آتے ہیں تو آپ کو ہر طرح یہاں پر ایکٹیوٹی ملتی ہے کوئی یہاں پر میوزک آئے ابھی میں نے میوزک کا نام لیا ہے اور یہ گٹار بھی آگئی ہے واین ٹو درائی در آنا میں دیکھو کیسا بجاتا ہوں جہاں سے بھی بجاتے ہیں جہاں سے بھی ہے یہ اسنی بھی آوازیں نہیں آرہی ہیں یہ شو پینٹ کے لیے ہے شو منٹ کا مطلب ہے شو شاہ کے لیے ہے صرف تصویر بنوانے کے لیے لیکن پھر بھی آواز آ رہی ہے جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم اسلام یہ تو سارے مل کے کورس کی صورت میں اسلام کر رہے ہیں میں کوئی طرح نہ پڑھنے کے لیے نہیں سلام تو آپ بتائیں کیسا لگ رہا ہے یہ پارک جی بہت اچھا ہے ان کو تو اچھا لگا ہے آپ کہاں سے آئے ہیں ملکوال سے ملکوال سے ماشاء اللہ تو اسلام آباد کا لیگو پارک کیسا لگا بہت اچھا لگا ہے بہت اچھا لگا ہے یہ بچی پاس ٹائم آئی ہے ماشاء اللہ اور سعودیہ سے آئی ہے یہ سعودی عرب سے آئی ہے آپ نے عمرہ کیا ہے ماشاء اللہ عمرہ کیا ہے حاج کیا ہے نہیں آپ بھی آئیے چلیں پر اچھی بات ہے آپ بتاؤ میری بیٹی آپ کو پارک کیسا لگا اچھا لگا ہے یہاں پارک کی کونسی بات آپ کو بہت اچھی لگا ہے بہت اچھی لگا ہے اچھی لگا ہے اچھی لگا ہے اس کو اینک کرتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو کلچا بھولتے ہیں پکوان بھی بھولتے ہیں ڈونٹ بھولتے ہیں پانچ رہے نام ہیں اس کے کلچا ڈونٹ پکوان اور اینک یہ سب کچھ بولتے ہیں اچھا یہ کتری کا ایک ہوتا ہے یہ بیسے چالیس کے ایک سو کے تین ہے چالیس کا ایک سو کے تین اور دو سو کے ساتھ نہیں چھے نہیں دو سو کے ساتھ چلے ٹھیک ہے لے لے ٹھیک ہے پہلا کھانے لگا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں کیا کھانے لگا ہوں ڈونٹ کلچا کیا کہوں کچھ بھی بولے آپ آپ کا دل ہے آپ کا نام یہ ہے سلمان سلمان شادی ہوئی ہے نہیں تو میری طرف سے آپ ان کے لیے لے جاؤ اور اگر آپ کو پسند آجائے تو ان کو مٹھا کھلا کے انجوائے ابھی ہم پہلے ڈونٹ کھانے لگے ہیں جس کو اسلام آباد کا کلچا بھی کہتے ہیں ٹھیک 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 ٹھ کہ اسلام آباد جو پاکستان کا دارور حکومت ہے اتنا پیارا پارک اتنی خوبصورتی اتنی خریالی جہاں پر آپ کو جھیل بھی پلتی ہے پارک بھی ملتا ہے چرند پرند بھی ملتے ہیں میں کہتا ہوں آپ کو چیز فوچر آپ کو محول ملتا ہے اور اس محول بھی جو درختوں کی سکتوں کی خوشگو میتی ہے 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 مزا آ رہی ہے شام ڈالتے ہی تاریخی چھا گئی لیکن پارک کے اس سیسے میں وای 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 لائٹوں ہی لائٹوں ہیں چھوٹے ہی جھلے ہیں روشنیاں ہی روشنیاں چکمگا رہی ہیں میرا تو بڑا جی چاہ رہا ہے کہ میں جھلوں پے جاؤں اور جھلے لوں اور قسم کا جھلہ لوں لیکن اب میری عمر یولے لینے والی نہیں ہے لیکن قبرانے کی کوئی ضرورتری مجھے معلوم ہے کہ آپ جب بھی اس پارک میں آئیں گے تو اکیلے نہیں آئیں گے اپنے بچوں کے ساتھ آئیں گے تو آپ نے اپنے بچوں کو کون کون سے جھلے لے کر دینے ہے لیک ویو پارک میں اتنی سر سبز و شداب ہم نے آپ کو ایریز دکھائیں آپ نے آپ کو ڈیم دکھائیں اور جونے بھی دکھائیں اب آپ کے ساتھ ظاہریں بچیں آئیں گے تو یہ ساری چیزیں کھانے کی خواہش کریں گے وہ دکانے بھی یہاں پر موجود ہیں یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں گول گپے بھی موجود ہیں چپس بھی مختلف اقسام کے موجود ہیں دئی بلے فروڈ چارٹ اور بچوں کے جو مختلف اقسام کے کھلونے ہوتے ہیں وہ کھلونے بھی یہاں پر ملتے ہیں اب پھر یہ گول گپے آگے ہیں لگتا ہے کہ اسلام آباد والے لوڑیوں کی طرح گول گپے دئی بلے فروڈ چارٹ سمو سے بھی شوک سے کھاتے ہیں بچوں کے لیے مختلف اقسام کی ایسی ایسی پیاری کیفز بھی ہیں وہ بھی آپ خرید سکتے ہیں اور اگر بچوں نے کسی کو دھرانا ہو تو وہ بھی سارے سمان اور کھلونے یہاں پر ملتے ہیں آپ اسلام کے نام میں آپ کو علیکم اسلام میرا نام حزیر اچھا یہ بتائیے لوگ شکاید کرتے ہیں کہ وہ پارکوں میں یہ جو دکانے بنی ہوتی ہے یا سمان بہت مہنگا ملتے ہیں جی جی بالکل تھوڑا سا ہائی ہوتا ہے لیکن اتنا نہیں ہوتا مطلب منافع لگالے تھوڑا سوت ہے جی تھوڑا سا ہوتا ہے جی اچھا یہاں زیادہ چیزیں کیا بھیتی ہے کھانے بھیلے کی چیزیں مکتی ہیں یا کھلونے اور توکھر تائیو دکھتے ہیں یہاں پہ کھانے کی چیزیں بھی بکتی ہے یہاں پہ تریڈیشنل چیز بھی بکتے ہیں بیگز وغیرہ ہوگی ہیں کیپس وغیرہ ہوگی ہیں وہ بھی بکتے ہیں اور بچوں کی کھلونے تو بچے تو آپ پہ پتہ اشوک سے لیتے ہیں بارگ میں آتے جانے نہیں دیتے ہیں مہا تو آپ کو کیسا لگتے ہیں پاس تھوڑا سا فیلنگ جو دیا نا ڈاؤن ہوتی ہے پھر بچے رہتے ہیں تو پھر واپس آجاتے ہیں مہاں واپس آجاتے ہیں دن بار سر سبز و شداب پارک اور جیم ٹیم اور آپ کو چرنگ پرنگ سے ملانے کے بعد اتنا زیادہ باغ کرنے کے بعد دھکاوٹ تو ہوئی جاتی ہے لیکن امیر افیس صاحب ابھی بھی جوان ہے لیکن دکاوٹ تو دکاوٹ ہی ہوتی ہے ایسی ایکٹیوٹی کے بعد چائے تو پانتیر ہے میں ایک ایسی مقام پر آگیا ہوں جہاں صرف چائے نہیں ہوتی بلکہ ساتھ تن 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 ایسے میں اگر چائے کے ساتھ کھوالی ایفر بھی مل جائے تو میں جا رہا ہوں چائے میں پھل بھی چائے میں پھل بھی چاہاں چائے میں پھل بھی چاہاں چائے میں پھل بھی چاہاں چالی سچنا دیر پہا رہا ہوتیاں سچنا بچ نہیں گزارا ہوتیاں میں نے تو صرف چائے اور جلیبی کا آرڈر کیا تھا لیکن چائے محفل والوں نے انہیں ڈال دی ہے انہوں نے کہا نوری بادشاہ ڈسکور پاکستان سے آیا ہے اس کے عزاز میں سب کچھ راک دیا جائے یہ دیکھیں پوری حلوہ غلاب جابن جلیبی پراتھا سموسے چاول پکورے اور آئے 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 یہ خاص قسم کے سموسے بھی لور میں تو ہم پوری حلوہ اور چنے کھاتے ہیں اسلام آباد والوں نے امیر حفیظ کے لیے پوری اور پکورے رکھ دیا ہے اب میں نے اسلام آباد والوں کا تیرے نئی تورنا اب میں پوری اور پکورا کھاؤں گا آئے 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 ساتھ لگاؤں گا چٹری بھی پھر کھاؤں گا غلاب جامل اور اینڈ میں پیوں گا چائے اور جلیبیاں یہ میں نے فو اس لیے کیا ہے کہ اوپر پلائی ذرا سائٹ بھی ہو جائے کیونکہ موچھوں کو ملائی لگ جاتی ہے امیر ہے آپ کو آج کا ہمارا سورہ پروگرام جو سر سبز و چھداب سے شنو ہوتا ہوا پھر جھولنے چھلنے اور آپ کو کیا کیا کچھ آج میں نے اسلام آباد کا دکھایا ہے اور اینڈ میں چائے میں فل بھی دکھا دیا ہے امید ہے آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا آپ دیکھتے رہیے پروگرام دیکھو پاکستان امیر افیر کے ساتھ صرف ڈسکور پاکستان پا موسیقی موسیقی